یہ راجستان رسائن کے سبھی دوستوں کو نمسکار تھی آج میں دکھاتا ہوں آپ کو ایسا فولاد ایسا یعنی آئرن کا کستہ آئرن کی بسم جندہ تو دیکھی ہوگی دیکھو کیسے سرکھ ہی میں لے کے نکلی ہے دیکھو ایک بار میرا دل کس ہو گیا یہ ایسے 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 کیسر یا کلر اور ساتھ میں میں نے کستہ سنگ بنایا ہے دیکھو یہ ابھی تو اس کو تو کستہ کیا ہے اس کو تو آج بھیڑ کے دودھ میں رگڑائی کر کے بناوں گا یہ دردوں میں سور تنجال میں یعنی اس کا ٹائم میں بھی اثر پیتا ہے بہترین یعنی لوگ بہت دبا سکایت کرتے ہیں کہ پھرنے دوائی کھائے وہ بسم کھائی کام نہیں کری کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لاجبی پندس بارہ دن اگر یہ ساتھ میں ایک کستہ سنگ چلا دینا تو یہ کیا کرتا ہے یہ اتنے بھی سٹوڑ بغیرہ کھائی ہوتے ہیں تو ان کے اثر کو ختم کر دیتا ہے بوڑی سے یہاں تک یہ سنگ کی ہے جو نقصان دیتا ہے اس کے اثر کو بھی نقصان ختم کرتا ہے یہ یہ کرتا ہے لیور کو لیور سے سارے کام ہے لیور درست ہو گیا کہا رہا ہے میں کہ رہو نا جگر کے لئے فول آ دی جو میں نے پہلے بنایا تھا پھر اس سے اونچا دوسرے لیول بنایا اور یہ اس سے بھی اونچا لیول کا چیز نہیں ہے یعنی ہر بار میں نے آگے سا گئی ہے اس کے بھی میں چار پانچ میں نے پیچھے لگ رہا تھا میرا دل خوش ہو گیا اس کو دیکھ کر ایسا یہ جو بعض دفعہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا یہ جریان اطلاع سورہ تنجال یعنی کوئی قطروں کا پیشنٹ ہوتا ہے کوئی ہست میں تو ان کو ہوتا ہے تو وہ دنیا بر کی کوئی سپید مشلیت کالے مشلی خاتا ہے اب ان کے میدہ پیٹ کے جگر تو بیٹھے پڑے رہتے ہیں لیور تو اس دفعہ میں کیا ہوتا ہے ان کو ہیٹ بڑھ جاتی ہے تو کب جو جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں یہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے میں کیا کرتا ہوں میں کوئی بھی ایسی طاقتور چیزیں سے بندے کو دیتا ہی نہیں ہوں میں صرف یہ فولاد کا کشتہ میرے حساب سے سیٹل کرتا ہوں اور یہ کشتہ ہے سنگ اسے یہ نائٹ فیل وغیرہ یہ دھات انچ روک دیتا ہوں جب یہ کور ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہاں بندہ لگ رہا ہے اس کے بعد پھر اس کو منی جمنے کی چیز کھلاتا ہوں ساتھ میں اکسیری تیلہ دے دیتا ہوں وہاں سے نہ سوگے کمجوری پھر دیکھتا ہوں وہاں سے یہ کہہ پھر خرطالور کی اکسیری لگا کر اس کا پینس کا بلوک کے جھٹا دیتا ہوں جو اس کے ٹھنڈے گرم پانی لگنے سے ہو جاتا ہے پھر دیکھتا ہوں کہ ہاں منی ہوئی جم رہی ہے پیشنٹ کو لگر آئے کہ میرے اندر کچھ ہے اس کے بعد میں اس کو تیزنا کی وردک ایسی چیز دیتا ہے جو پھر پانچ ساتھ گولیاں ہی دیتے ہیں پھر اس کا کام ٹکا ٹک ہو جاتا ہے پھر اس پر ڈیپینڈ ہے کہ اس ویبستہ کو پانچ سال چلائے دس سال چلائے اپنا کھان پانے کیسے رکھیں اس سیسٹم سے بندہ صحیح ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا کرنا پڑتا ہے کھانا کھانے کے بعد برامی سنگ پوشپی ناغرم ہوتا ان کے نمک تیار رکھتے ہیں تو ان کو مولی کے پتوگرس میں ان کی گولیاں بنا دیتے ہیں ساتھ میں اپنا کشتاکک لگا دیتے ہیں ساتھ میں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا دھیان وسن کی طرف نہیں جاتا ہے جسے کئی بندے ہوتے جو ہوتے چیزیں چھوڑ نہیں پاتے سارا دن اسی میں لگ رہے تھے تو وہاں سے اس کا دھیان بھی اٹھائے جاتا ہے دیماغ ہوتا کا دیت ملتی ہے تو دیماغ جب کنٹرول میں ہوتا ہے نا تب بندہ ہر گلت ہر کس سے بستا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کئی لوگ جاتے اس پیشت لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب دیماغ کی بیماری ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنے دیماغ کو انٹرول رکھو اب وہ رکھے گا کہ اس کا دیماغ کام نہیں کر رہا ہے کہہنے سے تھوڑی اس کا علاج ہو جائے گا اس کو جو یہ رشیمونیوں نے ہمارے آچاریوں نے دیا رشیمونیوں نے برآمی شنگ پس بھی ان کے نمک تیار کرو یہ چیزیں کیا ہوتی ہے برآمی کا مطلب ہوتا ہے جو برحم تتب کو پراب کرنے کی برحم تتب کو آدمی کا پراب کرے گا یہ چیزیں یہ سب جب تک ساتھ نہیں لگاؤ گے نا جب تک کامیاب نہیں ہوتی ہے پھر اس کی ٹائمنگ کا مسئلہ بھی ہل ہوتا ہے ہر پرکار بتا رہا ہوں جی دیماغ کا تو کھیل ہوتا ہی اس چیز میں پر یہ کہہ کر اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ دیماغ وہ کتنا کنٹرول کرے گا دیماغ نہیں ہوتا ہے اچھے اچھے آدمی کا نہیں ہوتا ہے تو یہ سارا کھیل ہوتا ہے پیٹ کے مجاج بگڑے رہتے ہیں بھائی میں تو جو میرا سسٹم ہے نا کی مسانے کے لیے کلی اور دیماغ کے لیے چانتی دل کے لیے سونا جگر کے لیے فولات گردوں کے لیے شکا اور مہروں کے لیے پارا اور سرین میں رال پڑے تو تمبا یہ سسٹم مانتا ہوں یہ جو سسٹم جس نے پکڑ لیا نا ہر جگہ کامیابی ہے اب کمر درد میں دنیا عمر کی چیزیں کھالو جو کمر کے مورے چک جاتے ہیں سب سے بڑی اپارے کا خوشتہ ہوتا ہے جو کوئی بنانے والا ہونا چاہیئے اپارا رکھتا نہیں کسی سے وہ خوشتہ کامیاب ہے ایک دو خراغ میں تو اسے جھامک دیتا ہے یہ چیز ہے پر اگر ہم یہ دل دیماغ جگر یہ سب چیزیں کنٹرول کسی بھی چیزیں کر لی ہیں تو کوئی بھی بیماری کو ہم رستے رستے آرام سے سول کر سکتے ہیں یہ چیز ہے نوجوانوں کو میں نے پیٹ صاحب کا نسخہ دیا تھا بادام، حرر اور مربق وہ بہترین لوگ کو کام کیا کہیں چیزیں میں نے دی ہے بعد میں اس کے لئے بوفل علاج بنتی کا میں نے پاؤڈر بتایا تھا جن کی دہات وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو کو پروبر تاکہ یہ کرنے کے بعد جو ریزلٹ ملتا ہے نا بہترین ملتا ہے تو آپ کیجئے جو میں بتایا ہوں ہر چیز میں ریزلٹ ملے گا موسیقا تاکہ